موسیقی آپ کے سرزمین میں پہلی بار آئے ہیں ایسی تعلیوں سے استقبال کیجئے کہ یہ دلی جا کر آپ کی تعریف کرے کہ وہاں شیر کو سمجھنے والے لوگ موجود تھے جہاں میں نے کلاب پیش کیا پہلی بار تشریف آئے ہیں جناب اکمل بلدہ السلام علیکم علیکم السلام آج آپ کے اس خورصورت گاؤں میں یہ میری پہلی حاضری ہوئی ہے تبریز بھائی سے کل کتہ میں ملاقات ہوئی تھی میری پچھلے سالی ماجددین بھائی کا حکم تھا مزمیل راہی بھائی نے فون کیا کہ آپ کل کتہ آئے ہیں تو ہمارے گاؤں بھی آئیں کیونکہ یہ ایک ایسی دستی ہے کہ یہاں کے بہت سارے بچے آپ کے جامعہ ملیہ اسلامیہ انیورسٹی میں آپ کے کلاس فیلو بھی ہیں بہتے ہیں اور جب مزمیل بھائی نے ماجددین بھائی نے حکم کیا تو جب بڑا بھائی حکم کرتا ہے تو چھوٹے بھائی کو حاضر ہونا ہی پڑتا تبریز بھائی ابھی محبت کی بات کر رہے تھے اور جہاں تاکہ میرا جو تجربہ ہے محبت کو لے کر موئی ظالم بھائی ساکت جالتا محبت کو لے کر جو میرا تجربہ ہے کیونکہ اردو عدب کے بہت بڑے شاعر ساحل لگیانوی نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ ہے جب تم کو زمانے کا خیال پھر میری یاد میں تم مشک بہاتے کیوں ہو سب کی شرکت چاہتا ہوں جو میرے دوست ادھر کھڑے ہوئے ہیں جیسے آج تو بیہار میں بھاشپا والوں خاموش بیٹھے ہیں اسی طرح سے کھڑے ہیں میں سب کی شرکت چاہتا ہوں کہ ساحل لگیانوی نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ ہے جب تم کو زمانے کا خیال پھر میری یاد میں تم مشک بہاتی کیوں ہو تم میں حمد ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو بہت 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 شکریہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں شیر پہوں تو یہاں سے لے کے وہاں تک جو لوگ ہیں تمام لوگ جڑ کے سنیں کیونکہ میں احتجاج کا شاعر ہوں اور میں جو کچھ دیکھتا ہوں سنتا ہوں محسوس کرتا ہوں وہی کاغذ پہ پھرو کر لکھتا ہوں ارشاد چار مصروں سے شروعات کرتا ہوں اور یہ چار مصرے میں ماجود دین بھائی کی نظر کروں گا جہاں تک آپ سے جو بھی دو چال لمحوں کی ملاقات رہی اور جو محسوس کیا ہے کہ محبت 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 اور وفاداری کی ہر ترتیب زندہ ہے محبت محبت اور وفاداری کی ہر ترتیب زندہ ہے جو روتوں کو حسادے وہ ابھی ترکیب زندہ ہے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماجود دین بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ محبت محبت اور وفاداری کی ہر ترتیب زندہ ہے جو روتوں کو حسادے وہ ابھی ترکیب زندہ ہے تمہیں ہم ماجود دین کی خوبیاں بتلائیں کیا لوگوں بس اتنا جان لوئی شخص کی تہزیب زندہ ہے بس اتنا جان لو اس شکلی تحزیب زندہ ہے چار مصروں سے اور اپنی شروعات کرتا ہوں اور آپ اتر پردیش الیکشن کو بھی اپنے نگاہوں میں رکھ کر چلیے گا محمد لیف بھائی ماشٹر صبحان صاحب ریحان بھائی ساکیب جعوید اور تمام دوستوں سے شرکت چاہتا ہوں کبھی آسان جلتا ہے کبھی گجرات جلتا ہے اچھا پڑھوں اجازت ہے کبھی آسان جلتا ہے کبھی گجرات جلتا ہے چراغوں میں ہمارا بھی لہو دنگاہ جلتا ہے کبھی آسان جلتا ہے کبھی گجرات جلتا ہے چراغوں میں ہمارا بھی لہو دنگاہ جلتا ہے ہمارے ہمارے رہنماؤ جاو اگران میں کہہ دو اچھا ایک معصوم سا بچہ بھی ماں کے ساتھ جلتا ہے ایک معصوم سا بچہ بھی ماں کے ساتھ جلتا ہے اور بکھری بکھری لاشوں سے جو بچوں کے گزر جاتے ہیں بکری لاشوں سے جو بچوں کے گزر جاتے ہیں ہاں انہیں فولوں کا ہر ہار دیا جاتا ہے مویز عالم بھائی پچھلے دنوں جو انکاؤنٹر ہوا تھا بھوپال میں فرضی انکاؤنٹر اس کو آنکھوں میں رکھئے گا کہ بکری لاشوں سے جو بچوں کے گزر جاتے ہیں ہاں انہیں فولوں کا ہر ہار دیا جاتا ہے اپنی دھڑکن میں جو بھارت کو لیے بھرتے ہیں ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے کیا کہنے ہیں گزر جاتے ہیں ہاں انہیں فولوں کا ہر ہار دیا جاتا ہے اپنی اپنی دھڑکن میں جو بھارت کو لیے پھرتے ہیں ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے اور میرے خاص دوست مجیب بھائی بھی آئے ہوئے ہیں مشارہ میڈیا سے چار مصر اور پڑھوں گا اتر پردیش میں ایک سرکار بنی ہے اور آپ کو بتاؤ دوں کہ ظلم کتنا بھی ہو جب وہ بڑھتا ہے تو میڑ جاتا ہے بے شک دوستی میں کبھی تلوار نہیں چلتی ہے ہاں دوستی میں کبھی تلوار نہیں چلتی ہے اور غبتاری ہر ایک بار نہیں چلتی ہے بے شک بے شک کیا کہنے ہیں دوستی میں کبھی تلوار نہیں چلتی ہے اور غبتاری ہر ایک بار نہیں چلتی ہے لہو لہو معصوموں کا کہتا ہے یہی قاتل سے ظلم کرنے سے تو سرکار نہیں چلتی ہے ظلم کرنے سے تو سرکار نہیں چلتی ہے آخر کے چار مصرے پڑھوں گا اس کے بعد اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ایک نظم پڑھوں گا ارشاد ارشاد کی تمام جو بیرونی شاعر آئے ہیں بہت زیادہ ہیں ہمیں خود انہیں سننا چاہتا ہوں مگر ماجودین بھائی آپ سے ایک بات بتا دوں جو تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں سب کی شرکت چاہتا ہوں جب کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وطن تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے یہاں سے چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ اس وقت ہندوستان کی سرکار خاموش رہتی ہے جب کبھی یہ کہا جاتا ہے ایک دھکے اور دو بابری مسجد توڑ دو اس وقت ہندوستان کی خاکی وردی خاموش رہتی ہے جب کبھی یہ کہا جاتا ہے ہندو ہندی ہندوستان ملہ بھاگو پاکستان تب ہندوستان کی عدالت خاموش رہتی ہے مگر جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں امن چارہ رہنے دو گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رہنے دو اس وقت ہندوستان کی عدالت چاہتی ہے اور خاکی وردی کاروائی کرتی ہے پڑھتا ہوں گی اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو تم کو پاپ لگتا ہے اچھا چاہتا ہوں گی تمام دوستوں کی شرکت چاہتا ہوں پھر اس کے بعد اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ایک نظم پڑھوں گا ہندوستان اور مسلمان کہ اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو تم کو پاپ لگتا ہے اگر ہاتھوں میں رسی ہو تو تم کو ساپ لگتا ہے ، باہ 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 ی Survivor 沒錯 اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو تم کو باہ باہ Ellen اگر ہاتھوں میں رسی ہو تو تم کو ساپ لگتا ہے مسلمان کو زراسی بات پر harini جیل کرتے ہو صدر صلی اللہ صلی اللہ عیقی حای تھا ، باہ 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 ، بھئی جناب اکمل بلاس پرم پوری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ صدر صاحب چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور کلام آپ پیش کریں بہ 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 دیکھیں اصلی مشاعرے کا دور شروع ہو گیا ہے دوستو ایک مزم پڑھوں گا جس کا انوان ہے ہندوستان و مسلمان جی جی کیونکہ آپ تمام دوستیاں پر موجود ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس گاؤں کی جو بھی آبادی ہے تمام لوگ دور دراز شہروں میں رہتے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں پہلے بیہار سے بھی کچھ نوجوانوں کو دہشتگردی کے انظام میں اٹھایا گیا تھا میں دلی جامعہ ملیہ اسلامی انیوریسٹی کا طالب علم ہوں اب حیثیت جامعہ ملیہ انیوریسٹی کا طالب علم ہونے کے ناتے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ تک سچ بات کو پہنچاؤں جو میں نے محسوس کیا ایک حکومت آئی اس کے بعد سے مسلسل جو دہشتگردی کا انظام آ رہا ہے ہم پر ماجود دن بھائی وہ صحیح نہیں ہے پڑھتا ہوں ذات و مزی حبی کا یہاں کوئی طرف دارے نہیں ذات و مزی حبی کا یہاں کوئی طرف دارے نہیں ہم مسلمان ہیں اسے ملک کے غدار نہیں اب تمام لوگ بہت محبتوں سے سن رہے ہیں اور یقین جانئے کہ جب ماجود دن بھائی نے فون کیا تھا آنے کا بلکل بھی من نہیں تھا مگر یہاں پہ آنے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا کی محبت کا اگر امکان ہوتا تو گھر میں میر کا دیوان ہوتا تیری محفل میں آ کر سوچتے ہیں ناتے تو بڑا مخصان ہوتا ہے کیا بات ہے زور دارے ہوں سے سفر مخصان ہوتا ہے مجزد پلس سیکیورٹی چاہیے مخمنتری جی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو تو صرف تین ووٹ ملے ہیں پھر آپ کو سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے تو نیتا جی نے کہا جس شہر میں لوگ میرے اتنے خلاف ہوں وہاں پہ تو سیکیورٹی ملنی ہی چاہیے کیا کہنے ہیں اگلا بند پڑتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کی شرکت چاہتا ہوں نام جب آیا تیرنگے کا تو عزت کی ہے دو شرک آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے معیز عالم بھائی اور ساکیب بھائی ایک الزام آتا ہے جو دہشت غردی کا اس کو آپ اپنی آنکھوں میں رکھیے گا انیس سو سیتالیس میں ہندوستان پاکستان کا جب بٹوارہ ہوا تھا اس چیز کو محسوس کریے گا کہ ہم نے کیا کھویا تھا نام جب آیا تیرنگے کا تو عزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے ہم کو اسی ملک کا ہمارے بتانے والوں ہم نے پتوارے میں اپنوں سے بغاوت کی ہے بغاوت کی ہے اور میں جو سوچ کے آئے تھا کہ اتنی عوام یہاں پہ نہیں آئے گی یقین جانئے کہ آپ تمام لوگ اُردو سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار زوردارت تعلیہ بجاتے ماجود دین بھائی کے لیے اتنی خوبصورت انہیں محفظ ہو جائی ہے ایک بار دین بھائی کے لیے چاہوں گا کہ ابھی جب میں نے بٹوارے پہ پڑھا بہت سارے دوست ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس بٹوارے کی بات کر رہے ہیں ماجود دین بھائی میں چاہتا ہوں شیئر پڑھئے شیئر پڑھئے پلیز اے وطن خون خرابہ تیری تصویر نہیں ملک پر راج کرے بھگوے یہ تقدیر نہیں ملک پر راج کرے بھگوے یہ تقدیر نہیں ملک پر راج کرے بھگوے یہ سارے چیزیں یہ ہماری ہے ترے باپ کی جاگیر نہیں یہ ہماری ہے ترے باپ کی جاگیر نہیں کون ایک کہتا ہے کہ اس پیش کے حق دار نہیں ہم مسلمان ہیں اس ملک کے غدار نہیں آخری بند ہے پھر میں پڑھ کے اپنی جگہیں لوں گا مگر اس آخری بند میں ایک پیغام ہے بہت بہت شکریہ یہ جس نے بھی لب لیٹر بھیجا ہے آخری بند ہے ہماری حکومت کیا تھا ہم شاید بھول بیٹھیں ہم شاید یہ بھول بیٹھیں کہ تحریک خلافت تھا ہماری انقلاب زندہ باپ کا نعرہ ہمارا ریشمی غمال ہمارا پاکستانی ٹین کو تباہ کرنے والا کوئی ناتھو رام گوٹ سے نہیں بلکہ اپل حمید خان غازی پوری تھا شاید ہم یہ ساری چیزیں بھول بیٹھیں ہیں اسی لیے تو جن قوموں نے نو سو سال حکومت کی تھی آج وہ زلیل و خار ہو رہے ہیں بڑھتا ہوگی جس طرح ہمیں مٹے خود کو مٹا کر دیکھو جہاں پھیلی میں لیے سر کو کٹا کر دیکھو جس طرح ہمیں مٹے خود کو مٹا کر دیکھو جہاں پھیلی میں لیے سر کو کٹا کر دیکھو آٹھ سو پیسٹ برس ہم میں حکومت کی ہے جاؤ اس ملک کا اتحاں سے اٹھا کر دیکھو جاؤ اس ملک کا اتحاں سے اٹھا کر دیکھو آج اعظام ہے ہم پہ کی وفادار نہیں ہم مسلمان ہیں اس ملک کے ردار نہیں بلکل صحیح کا اتحاں سے اسلام